بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے میں نے آپ تمام احباب کی اس ہفتے کی کچھ کمنٹ محفوظ کی ہے جو آپ نے سوال کیے ہیں انشاءاللہ ان کے تمام سوال کے آپ کے جواب دیے جائیں گے اور جن لوگوں کے سوال کے جواب نہ آپ آئے وہ انشاءاللہ دوبارہ کمنٹ کر لیں ان کے دوبارہ سے ان کے سوال کا جواب کی اوپر ویڈیو بنا دی جائے گی چنانچہ سب سے پہلا نام ہے اسامہ جاوید ان کا سوال ہے منیفہ یہ اچھا نام ہے منیفہ اس کے معنی آتے ہیں حسین خوشقامت عورت حسین و جمیل خوشقامت منیفہ بہت اچھا نام ہے معنی کے اعتبار سے ہم رکھ سکتے ہیں عارف محمد ان کا سوال ہے عرش نام رکھنا کیسا ہے عرش نام رکھ سکتے ہیں کچھ معنی اس کے صحیح ہے جیسے بادشاہت کے ایک معنی اس کے آتے ہیں ایک معنی آتے ہیں تخت کے تخت سلطنت تخت شاہی ایک معنی اصل اور باگڈور کے آتے ہیں ایک معنی شامیانے کے آتے ہیں ایک معنی چھت کے آتے ہیں بہت سے اس کے معنی آتے ہیں کچھ معنی کے اعتبار سے عرش نام رکھ رہا سکتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے سادیا شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا ہم لڑکیوں کے لئے شفا صدیقہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ جی شفا صدیقہ نام ہم بالکل رکھ سکتے ہیں شفا یہ ایک صحابیہ کا نام گزرا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں افاقہ صحیحت اور تندرست ہونا اور صدیقہ اس کے معنی آتے ہیں سچی تو شفا صدیقہ نام بہت اچھا رکھ سکتے ہیں سی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے ملیا لپلیس ان کا سوال ہے السلام علیکم ایوہ مہک نام رکھ سنا کیسا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایک ویڈیو بنا دو علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں ایوہ جو نام ہے ایوہ نام یہ اسلامی نام نہیں ہے یہ ہم نے کافی تلاش کیا اردو عربی فارش رکشنی میں یہ لفظ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے یہ اسلامی نام نہیں ہے اس کے مناسب نہیں ہے مہک نام اب بلوتہ رکھ سکتے ہیں مہک کے معنی خوشبو کے آتے ہیں لیکن ایوہ نام مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے شازیہ حسین ان کا سوال ہے شنائرہ نام کا مطلب بتائیے شیزلین کا بھی مطلب بتائیے دیکھیں ہم نے شنائرہ یہ ہم نے کافی تلاش کیا اور اسی طریقے سے شیزلین یہ دونوں کے دونوں نام محمل معلوم ہوتے ہیں یہ نام دونوں مناسب نہیں ہے یہ ہم کو کافی تلاش کے بارے اتنے ہم مل پائے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے علی پرویز ان کا سوال ہے عارب نام کے میننگ فل کیا ہے عارب عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں صاف اور میٹھا پانی اور ایک معنی آرب کیاتے ہیں عرب کا باشندہ عارب نام اچھا یہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے سانی ان کا سوال ہے السلام علیکم عدیفہ کا میننگ بتا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ عدیفہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے اندر استعمال نہیں ہوتا اگر اس کو عدفن سے مانتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں چارہ تھوڑا سا چارہ تو عدیفہ کے معنی چارہ کے آئیں گے تو یہ کوئی زیادہ اچھا نام نہیں ہے اس کے معنی مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے شیخ عائشہ فاطمہ ان کا سوال ہے علکہ نام کیسا ہے دیکھیں علکہ جو نام ہے یہ اسلامی نام نہیں ہے یہ غیروں کے یہاں نام رکھا جاتا ہے اس لئے علکہ نام مناسب نہیں ہے اس کے برائے کوئی اسلامی نام رکھیں اچھے معنی مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ عادل اوفیسل ان کا سوال ہے حازم نام کا مطلب اور باقی تفصیل بتائیں حازم حازم ایک تو یہ صحابی کا نام ہے اور دوسرا حازم اس کے مناتے ہیں سمجھدار ذہین محتاط دور اندیش حازم نام مانا و نسبت دونوں اعتباہ سے بہت خوبصورت ہی ارام ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے لے ایک صاحب ہے شاکرین زیا ان کا سوال ہے شاکرین نام کے معنی قرآن میں ہیں شاکرین نام کا کیا مطلب ہے بتا دیجئے یہ کہ شاکرین ہوتا ہے شاکرین اس کے معنی آتے ہیں شکر کرنے والے یہ جمع کا سیقہ ہے شکر کرنے والے بہت سے لوگ اگر نام رکھے تو شاکر نام رکھیں وہ زیادہ بہتر ہے شاکرین کے معنی بہت زیادہ شکر کرنے والے اور بہت سے لوگ جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں یہ اس کے معنی آتے ہیں اسی طریقے سے ایک ایڈی ہے ہیپی ولوگز ان سے سوال ہے نیا اور ملالا نیم کے معنی کیا ہے نیا نیا جو لفظ ہے یہ غالباً ہندی زبان کا لفظ ہے اور اس کے ہندی زبان میں نیا کے معنی آتے ہیں دادا نانا اسی طریقے سے مامو اس طریقے کے معنی اس کے آتے ہیں نیا کے اور ایک معنی نیا کے دے رکھیں احترام اور عزت کے تو نیا نام یہ کوئی زیادہ بہتری نام نہیں ہے یعنی اسلامی نام یہ عام طور پر نہیں ہے اس لئے یہ مناسب نہیں ہے ملالا ملالا عربی زبان کا لفظ ہے ملالا اس کے معنی آتے ہیں اکتا جانا کسی چیز سے پریشان ہونا بیچین رہنا اکتا ہٹ محسوس کرنا تو ملالا نام کے معنی کچھ اچھے نہیں ہے اس لئے یہ مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے انہی کا ایک سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ارحا اور نورش نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ ارحا جو نام آپ نے پوچھا ہے ارحا اس وزن پر حمزہ کی نیچے زیر کے ساتھ یہ عربی زبان کے اندر یا اردو کے اندر کوئی لفظ ہم کوئی نہیں مل پایا ہے ارحا ایک لفظ ہوتا ہے ارحا اور یہ رحا کی جمع ہے اس کے معنی آتے ہیں چکھی کے ایک معنی اس کے آتے ہیں ڈال کے ارحا نام کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے نورش ایک نام آپ نے پوچھا ہے نورش نورش اس کے معنی دے رکھے ہیں آرام کے ایک معنی نورش کے دے رکھے ہیں پالنا پرورش کرنا تو نورش نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں بنتے ہیں ایک صاحب ہے صوفیان صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم مفتی صاحب یشعال نام کا مطلب کیا ہے کہ یہ نام لڑکے کا رکھ سکتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ یشعال دراصل یہ آپ نے جو لکھا ہے یہ فعل و مزارے کا سیغہ ہے اور نام کے لئے اسم ہونا ضروری ہے تو یہ نام مناسب نہیں ہے یشعال کے اگر معنی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے معنی آئیں گے سلگنا دہکنا اور اس طریقے سے آگ جلنا تو یشعال کے معنی کوئی زیادہ اچھے نہیں ہے اور باقی یہ فعل کا بھی سیغہ ہے اس لئے یہ نام مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب سنم رزاق ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نور الحبہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ نور الحبہ نام رکھتے ہیں نور الحبہ کے معنی آئیں گے حبہ کے معنی عطیعہ تحفہ تحفے کی روشنی تحفے کا نور تو یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی بامانہ نام نہیں ہے کوئی زیادہ اچھے جیسے مارا ہونے چاہیے اس طریقے کا نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے ایک ایڈی ہے اے ایم ایم آئی جی ایم مگ اس سے سوال ہے میری نواسی کا نام زونہ کانسی زونہ کانسا علی ہے صحیح ہے یا نہیں پھر اس بتائیے دیکھیں یہ زونہ کانسا علی یہ کوئی نام ہم کو نہیں مل پایا ہے علی یہ تو بہتر ہے باقی زونہ کانسا یہ کی زبان کا لفظ ہے یا ہم کو نہیں معلوم یہ اردو عربی فاصل دکشری میں تو ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب ہے محمد قاسم ان کا سوال ہے رومیشہ ثمر نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں رومیشہ نام رکھا جا سکتا ہے رومیشہ اس کے معنی ایک تو آتے ہیں پھولوں کا چھوٹا دستہ اور ایک معنی رومیشہ کے آتے ہیں روشنی اور چمک تو رومیشہ نام رکھا جا سکتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے اور اسے طریقے سے ایک نام آپ نے پوچھائے ثمر یہ ثا کے چاہت خود ہے ثمر ثمر اس کے معنی آتے ہیں پھل میوہ ثمر نام رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحبہ ہے شبان آئین کا سوال ہے علی گڑ معنی رکھنا کیا ہے علی نام رکھنا کیسے کیسا ہے کیا علی رکھ سکتے ہیں علی کے معنی کیا ہے علی نام بلکل لکھ سکتے ہیں علی اس کے معنی آتے ہیں اونچہ بلند اور علی یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام ہے جو خلیفہ گزرے ہیں یہ نام بہت بہتر ہے بائی ثبرکت نام ہے بلکل رہ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے تبسم تبو ان کا سوال ہے ابان نام کے میننگ کیا ہے ابان دیکھیں ابان نام یہ ہم نے کو کافی تلاش کے بارے نہیں مل پایا ہے ابان کے بجائے آپ ابان نام رکھیں زیادہ بہتر ہے چونکہ ابان اس کے معنی آتے ہیں واضح صاف ظاہر اور ابان نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے جو اس کا صحیح تلفظ ہے ابان آپ اس تلفظ سے نام رکھیں ابان نام یہ اس کا صحیح تلفظ نہیں ہے ابان زیادہ بہتر ہے اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب میرے دو بیٹے ہیں ایک کا نام زوہان دوسرے کا زہران ہے میرا نام عارف ہے پلیز بیٹوں کا نام بتائیے دیکھیں آپ نے جو زوہان لکھا ہے بڑے حاق کے ساتھ اگر زوہان ہو تو یہ کتابوں کے اندر آتا ہے زوہان اس کے معنی آتے ہیں ہٹنا الگ ہونا منتشیر ہونا اور دوسرا آپ نے زوہران پوچھا ہے زوہران نہیں اس کا صحیح تلفظ ہوتا ہے زہران زہران اس کے معنی آتے ہیں سفید چمکدار چہرے والا اور ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں قبیلے کا سردار زہران نام بہت خوبصورت ہے باقی زہران اس کا صحیح تلفظ نہیں زہران ہے زہ کے اوپر زبر کے ساتھ اور زیڑ کے بعد اے آئے گا زہران یہ نام بہت اچھا ہے اور اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہینہ کوتھر ان کا سوال ہے حامز نیم کے معنی کیا ہے حامز اس کے معنی آتے ہیں سخت تیز حامز نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہے باقی نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے حنان اباسی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب حانیہ اور حادیہ نیم صحابیات کا ہے کیا پلیس پلیس رہنمائی فرمائے میں بہت ٹینشن میں ہوں علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں حانیہ اور حادیہ یہ صحابیہ کے تو نام نہیں ہے البتہ معنی کے اعتبار سے دوروں نام بہت اچھے ہیں حانیہ اس کے معنی آتے ہیں خوشحال خوشحالی خوشگوار پرمسرت خوشدیلی تو بہت اچھے نام معنی اس کے اور حادیہ اس کے معنی رہبری کرنے والی رہنمائی کرنے والی معنی کے اعتبار سے دوروں نام بہت خوبصورت ہے باقی صحابیہ کے نام نہیں ہے لیکن معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے بہت اچھے نام ہیں اس کے دریقے جیخ صاحب کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب زیرہ نام کے میننگ کیا ہے اور یہ نام مناسب ہے یا نہیں علیکم السلام ورحمت اللہ کہ زیرہ نام یہ تو کوئی نام مناسب نہیں ہے زیرہ کے برائے آپ زہرہ نام رکھیں زہرہ اس کے معنی آتے ہیں پھول کے روشنی کے چمک کے اور زہرہ یہ حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب بھی ہے تو زیرہ کے برائے زہرہ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اسی طریقے سے ایک صاحب شاہ فہد ان کا سوال ہے مفتی صاحب حیثم نام کے میننگ کیا ہے کیا یہ صحابی کا نام ہے حیثم یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور صحابی کی نسبت سے یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے بائیت برکت نام ہے یہ نامیں بلکل لگ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں بشرا انساری ان کا سوال ہے نحال الدین کے معنی بتا دو یہ کہ نحال الدین نحال نحال کے معنی تو آتے ہیں خوش خوشحال اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کا آتے ہیں سربلند تو نحال الدین کے معنی ہوں گے دین کی خوشحالی دین کی خوشی دین کی سربلندی تو نحال الدین اس معنی کے تبارے سے نام رکھا جا سکتا ہے ایک صاحب محمد علیم الدین کا سوال ہے زیشان نام کے کیا مطلب ہے زیشان اس کے معنی آتے ہیں شان والا عظمت والا تو زیشان نام مانا کے تبار صحیح اچھائے رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب مبارک حسین کا سوال ہے السلام علیکم مولانا صاحب زفیہ ریدہ کے معنی بتا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ زفیہ یا زافیہ یہ نام ہم نے کافی تلاش کیا ہے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے مناسب نہیں ہے کوئی اچھے معنی نام رکھے تو زیادہ بہتر ہے ریدہ اس کے معنی آتے ہیں چادر کے ریدہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب خان جاوید ان کا سوال ہے احتشام نام کی میننگ کیا ہے احتشام اس کے معنی آتے ہیں باوقار اور زندگی کے اندر موتدل اور قابل تعریف رویش اختیار کرنا تو احتشام نام معنی کے تبار سے بہت خوبصورت ہے یہ نام ہم بالکل رکھ سکتے ہیں یہ نام بہت اچھا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور ایک صاحبہ ہیں یسفین ان کا سوال ہے سلام علیکم حور نام رکھنا اچھا ہے یہ رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام ورحمت اللہ حور نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے توصیف خان ان کا سوال ہے مفتی صاحب ازہان نام کے معنی کیا ہے بتائیے پلیز ازہان ازہان دراصل یہ صحیح تلفز کا نہیں ہے اضحان کا صحیح تلفز ہے اضحان دال کے ساتھ اور علیف کے ساتھ اضحان اس کے معنیات ذہن کی جمع ہے سمجھدار اور اس طریقے سے ذہن کے آتے ہیں تو اضحان نام زیادہ بہتر ہے اضحان نام مناسب نہیں ہے اضحان زیادہ اچھا ہے کیونکہ صحیح تلفز کا اضحان ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے سردار علیس ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب زمین نیم میننگ بتا دیجئے زمین یہ زو کے ساتھ آتا ہے زمین اور آخر میں حمز آئے گا زمین ایک تو یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور زمین اس کے معنی آتے ہیں پیاسی اور اسی طریقے سے تشنگی تو پیاس کے معنی آئیں گے زمین کے باقی چونکہ صحابیہ کا نام ہے اس نسبت سے نام رکھنا بہت بہتر بائیت برکت نام ہے اور ایک صاحبہ ہے آسیہ خان ان کا سوال ہے اناہیتہ نیم کے میننگ کیا ہے سر پلیز بتائیے اناہیتہ نیم ہم کو کافی تلاش کے باوجود یہ مل نہیں پایا ہے یہ محمر نہ معلوم ہوتا ہے یا کسی اور زبان کا لفظ ہو تو ہم کو نہیں علم نہیں باقی اردو عربی فارسی جو ہمارے یہاں کی متداول زبان ہیں ان میں یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے راشی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب محمد ابراہیم زاد عبد الحلیم زاد برزہ حیات نائفہ حیات یہ سب نام رکھ سکتا ہوں جواب دے دیجئے شکرا علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں محمد ابراہیم زاد یہ بالکل رکھ سکتے ہیں عبد الحلیم نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں برزہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں نائفہ حیات نائفہ اس کے معناتے زائد اضافی یہ نام بھی رکھ رہا سکتا ہے کوئی خراب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال السلام علیکم عرفہاز نام کا مطلب کیا ہے بھائی علیکم السلام ورحمت اللہ عرفہاز نام ہم نے کافی تلاش کیا یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے تبصم خان ان کا سوال ہے السلام علیکم عارش نام رکھنا کیسا ہے لڑکے کے لئے اس کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ عارش عارش اس کے معنی آتے ہیں بارہ بنانے والا جانوروں کا جو بارہ ہوتا ہے جانوروں کا بارہ بنانے والا اور اسی طریقے چھپر بنانے والا اور ایک معنی عارش کہاتے ہیں حیران ہونے والا تو عارش کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہیں اس لئے نام مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے جعوید شیخ ان کا سوال ہے نوسیبہ نام صحابیہ کا نام ہے یا نہیں جی نوسیبہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور نوسیبہ اس کے معنی آتے ہیں مناسب اور رشتے رشتے دار ایک معنی اس کے آتے ہیں حسب نصب واری عورت تو نوسیبہ نام یہ معنی نسبت دونوں اعتباہ سے بہت خوبصورت ہے نوسیبہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے ایک صاحبہ ہے سلمہ آگا ان کا سوال ہے انابیہ اور الشیفہ کا مطلب کیا ہے حضرت انابیہ اس کے معنی آتے ہیں مشک مشک کے معنی خوشبو انابیہ نام بہت اچھا ہے اور الشیفہ شیفہ اصل ہوتا ہے شیفہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مولانا آپ سے درخواست ہے کہ عدیبہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ عدیبہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں عدیبہ اس کے معنی آتے ہیں عدب والی محذب سلیق مند بہت اچھا نام میں بلکل رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب ہے قدیر عالم ان کا سوال ہے اسلام علیکم حضرت جی جی لیٹر سے بتائے حضرت علیکم السلام ورحمت اللہ جی لیٹر سے نام میں نے بنا رکھے ہیں آپ میرے پلر لسٹ کے اندر جا کر کے اے ٹو زی اس کے اندر دیکھ لیجئے جی لیٹر سے آپ کو نام مل جائیں گے اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب میری ششٹر کا نام روینہ ہے اور ان کی ایج بیس عرصے اور ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے میں نے سنا ہے کہ اس نیم کا مطلب صحیح نہیں ہے تو ان کا نیم چینج کرنا پڑے گا جی یہ روینہ نام واقعی زیادہ بہتر نہیں ہے چونکہ اسلامی نام نہیں ہے یہ غیر اسلامی نام ہے واقعی طبیعت خراب رہتی ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے بیماری کانا تکلیف کانا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ روینہ نام چینج کر لیا جائے تو زیادہ اچھا یہ اسلامی نام نہیں ہے ایک صحابہ محمد شاہد ان کا سوال ہے السلام علیکم ازہد کے معنی کیا ہے مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ ازہد اس کے معنی آتے ہیں عبادت گزار بہت زیادہ متقی پرہزگار ازہد بہت اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے سیدہ بانو ان کا سوال ہے السلام علیکم وشمہ کا مطلب تو محذب نہیں ہے علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں وشمہ جو آپ نے پوچھا اس کا نام محذب ہم کو نہیں کہیں مل پایا ہے وشمہ کے معنی آتے ہیں بارش کا قطرہ تو یہ نام معنی کے اعتباس سے کوئی خرابی نہیں ہے اور دوسرے معنی اس کے آتے ہیں چہرے پر گودا گیا نشان جس کو ٹیٹو وغیرہ کہتے ہیں اس کو بھی وشمہ کہتے ہیں وشمہ نام باقی رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم نوری شاہ یا نورے شے نام کا کیا مہنی ہے اور امیرہ نام کیسا ہے بلز بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ نوری شاہ یا نورے شے کوئی نام ہم کو نہیں مل پایا ہے باقی امیرہ نام بہتر ہے امیرہ اس کے معنی آتے ہیں مالدار شہزادی دولت مند یہ نام اچھا ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم تابش نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ تابش اس کے معنی آتے ہیں چمکدار روشن تابش نام بہت اچھا یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے ایک کچھ کامیٹس تھی جو میں نے محفوظ کی تھی جن کے جواب اس ویڈیو کے اندر دیے گئے ہیں باقی جن لوگوں کے جواب نہیں آئے ہیں ان کے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کے جواب دے دی جائیں گے فقط واللہ ہو آلم